کسان بھائیو آج بات کرتے ہیں گوبی کے ٹرانسپلانٹ کی ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے جیسا کہ سب سے پہلے آپ کو کھیت کی تیاری کرنی ہے کیونکہ مٹی کو بھرو بھرا کر کے کیاریاں بنا لینی ہے پرتی ایک کیاری پانچ سے ساڑھے پانچ چوڑائی کی بنائیں اس طرح سے آپ کو کیاریاں بنا کر کے کھیت تیار کر لینا ہے اس کے بعد کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جو نرسری ہم نے تیار کی تھی اس کی گوبی کی اس کو اکھاڑا جا رہا ہے دیکھیں اس کو اکھاڑنے کا کام چل رہا ہے 35 دن کی ہو چکی ہے نرسری ہے جو اس کی گوبی کی اب اس کو یہاں سے اکھاڑ کر کے ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے تو کیسے کرتے ہیں اس کا ٹرانسپلانٹ اور کتنے دوری پر پودھا لگانا ہے اور پانی کیسے دینا ہے وہ سب آج آپ اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو سور کرنے سے پہلے کسان بھائیو ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہم نرسری اکھاڑ کر کے گوبی کا ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے ٹرانسپلانٹ جو کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ فٹ تک کی چوڑائی تک کی آریا تیار کر لینی ہے کھیت کی تیاری کر کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیت میں اس کی آریا تیار کر کے ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ایک دم سے کھیت میں پانی لگا دے پانی زیادہ نہیں لگانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے رین گند سے اس میں پانی لگایا ہے رین گند سے آپ سختہ نسار پانی دے سکتے ہیں کھیت میں جیسا کہ پتا ہے آپ کو سروعات میں کمی پانی دیا جائے گا پودھے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں تو کمی پانی دیا جائے گا یہ کسان بھائیو کھیت میں ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم نے پانی لگانے کا کار یہ شروع کر دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی ساتھ سی ساتھ لگایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہوں ٹرانسپلانٹ پودھے سے پودھے کی کتنی دوری کرنی ہے کتنی دوری پر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے پرتی ایک پودھے کی آپ کو جو دوری رکھنی ہے وہ پندرہ انچ رکھنی ہے لائن سے لائن کی دوری بھی اور پودھے سے پودھے کی دوری بھی پندرہ انچ رکھنی ہے اتنی دوری پر آپ اس کا ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں یہ فول گو بھی کی ہے جو نرسری ہے فول گو بھی کی ہے یہ بھی جس کا ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کا ٹرانسپلانٹ پندرہ انچ کی دوری میں کریں گے پرتیہ پودھے کی پندرہ انچ دوری رکھیں گے لائن سے لائن کی دوری پندرہ انچ رکھیں گے تو اس میں اچھی طرح سے گروہ کرے گا پودھا جو ہوگا ہے فول گو بھی کا پودہ اس کو یہ وجن لگ بھگ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو تک ہو جاتا ہے یعنی گیارہ سو بارہ سو پندرہ سو گرام تک کا چلا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹرانسپلانٹ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور پانی بھی ساتھ کی ساتھ لگایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پانی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا ساتھ کی ساتھ پانی کی سنچائی کر دینی ہے کھیت میں اور بہت زیادہ نہیں کرنی ہے جیسا کہ ہم نے رین گنسے کی ہے اور رین گنسے آپ سکتا نسوار اس میں پانی دے سکتے ہیں تو جی میں ورائیٹی کی اگر بات کروں تو دوستو یہ ورائیٹی ہے سائی جنٹا کی لکھی لکھی کی سائی جنٹا کی ہائی بریڈ کی ورائیٹی ہے جو اس کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور جیسا کہ ہم اس کا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو یہ لگ بھگ ساٹھ سے ستر دن میں ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہو جائے گی ساٹھ سے ستر دن کے بعد ہم اس کے ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو یہ جنوری کے مہینے کی سروعات ہے تو یہ لگ بھگ مارچ کے مہینے میں مارچ کے لاشٹ میں مارچ کے بیچ میں اور لاشٹے تک میں سروعات ہوگے ہارویسٹنگ کے لئے تیار ہو جائے گی اس وقت ہم ہی اس کا ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں اور منڈی میں لے جا سکتے ہیں اس کو کاٹ کر کے اس وقت اس کا کافی اچھا بہو مل جاتا ہے اگر بہو کی بات کرے تو اس وقت دوستو اس کا بہو جو ملتا ہے لگ بگ تیس پہنٹیس چالیس روپے کلو تک مل جاتا ہے تان بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو رین گن چلائی گئی ہیں ٹرانس پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے اس میں پانی لگا دیا ہے اور دو رین گن کو ٹیو ویل کے پائپ سے کنیکٹ کر کے چلایا ہے اس سے کیا ہے کہ کافی اچھے سے کھیت میں پانی آ رہا ہے اور جو جنگہ رہ گئی ہے وہاں پر بھی اس اچھے سے ہم پانی لگا دیں گے اس سے بلکل بارس کی طرح جیسے کہ خود بارس کر دی ہو اس طرح سے پانی آ رہا ہے پورے کھیت میں اور کہیں سے بھی کوئی بھی اس میں جنگہ کھالی نہیں چھوٹی اس کو آپ ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں جہاں پر کھالی رہ گیا ہو وہاں پر لے جا کر کے آپ اس میں پانی لگا سکتے ہیں اس کو بھی کسی بھی سائٹ لے جا کر پانی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں کافی زیادہ پانی کی زیادہ سکتہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس رین گن کو ہی ہم نے لگا کر کے پانی دیا ہے ابھی تو اس میں زیادہ پانی کی آسکتہ نہیں پڑے گی لیکن جیسے جیسے فروری کے لاشت میں اور مارچ کے مہینے میں جیسے جیسے گرمی پڑھے گی اس وقت تک پانی کی کافی زیادہ ضرورت رہے گی تب اس میں کافی اچھے طرح سے ہم کو پانی دینا ہوگا اس سکتہ نسار پانی دیتے رہنا ہوگا اور دوست اگر بات کریں فریٹی لائجر کی تو فریٹی لائجر کون کون سے خاد اس میں ڈالے جائیں گے سروعات میں اب اس میں ڈالا جائے گا ڈی اے پی یوریا اور سلفیٹ خاد کا اس میں پیوک کیا جائے گا اور پھر بعد میں اس میں یوریا اور سلفیٹ خاد کا یوج کیا جائے گا کسان بھائیو جیسے کہ آپ نے دیکھا کیسے گو بھی کا پھول گو بھی کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور کیسے اس میں اس کی ہم نے سب کچھ آپ کو بتایا کتنی دوری پر کرنا ہے اور کیسے اس میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اور اس ساتھی ساتھ اس میں پانی لگا دیا ہے تو کسان بھائیو اگر ہمارے دوارہ دی گئی جانکار یہ اچھی لگی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں